سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں دلوں کے اندر سختی آتی ہے؟ کیا واقعی میں دل سخت ہوتے ہیں؟ اور دل اگر سخت ہوتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ اس کے آثار کیا ہیں؟ کیسے پتا چلے گا کہ دل کے اندر سختی آگئی ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے نماز کی طرف آپ اپنی توجہ نہیں کر پا رہے ہیں کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اس کا مطلب کی دل کا معاملہ کچھ گڑ بڑھ ہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں پیدا ہو رہے ہیں اس کا مطلب کی دل کے اندر سختی ہے آپ کاروبار کرتے ہیں حلال کے ساتھ ساتھ حرام بھی کر رہے ہیں آپ کی آمدنی کے ذرائع حرام بھی ہیں آپ احتیاط نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کے دل کے اندر سختی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا رویہ آپ کا بیہیوئر صحیح نہیں ہے آپ تکلیف دے رہے ہیں ان کو پریشان کر رہے ہیں ان سے رشتہ توڑ رہے ہیں اس کا مطلب کی آپ کے دل کے اندر سختی ہے بال بچے بیوی بچے آپ سے ناخش ہیں ان کے حقوق آبدا نہیں کر رہے ہیں بچوں کی تربیت میں آپ پیچھے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کے دل کا معاملہ گر بڑھے ہیں یہ چند علامتیں ہیں چند آثار ہیں چند سمٹمز ہیں جن کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر سختی ہے اور یہ جو دل کی سختی ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے یہ اس امت کے پہلے جو امتیں گزری ہیں بنی اسرائیل وغیرہ ان کے اندر بھی یہ بیماری موجود تھی قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیے اللہ تبارک پتالہ بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے اور بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہیک الحجارتی او اشد قسوہ اے بنی اسرائیل اے یہودیو تمہارے دل سخت ہو گئے تمہارے دل ہارڈ ہو گئے تمہارے دلوں کے اندر سختی آ گئی فہیک الحجارتی او اشد قسوہ تمہارے دل تو پتھر کی طرح ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھروں کے اندر سے پانی بہتا ہے پتھروں کے اندر سے نہریں بہتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُوا اور پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار جب ان کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تو پتھر کے اندر بھی گھٹے پیدا ہو جاتے ہیں پتھر بھی پھڑ جاتے ہیں اور پانی ان میں سے نکلنے لگتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور کچھ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے پگھلنے لگتے ہیں اللہ کے ڈر سے جھکنے لگتے ہیں لیکن تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں یہ اللہ تبارک پتالہ نے بنی اسرائیل سے کہا قرآن کریم میں اللہ تبارک پتالہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اے میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت رسول بھیجے بہت ساری امتوں کی طرف بہت ساری قوموں کی طرف جب ان امتوں نے اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی تو ہم نے ان امتوں کے اوپر ان قوموں کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمایا انہیں ہم نے تنگ دستی میں مبتلا کر دیا انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیا انہیں تکلیفوں میں مبتلا کر دیا لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ اور یہ تکلیفیں یہ بیماریاں یہ پریشانیاں ہم نے اس لیے اتاریم تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں تاکہ ان کے اندر خوشو اور خوزو پیدا ہو تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر گریہ وزاری کریں اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑائیں فَلَوْ لَا اِذْ جَاہُمْ بَا سُنَا تَذَرَّعُونَ وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تبارک وطالہ نے ان کو تکلیفوں میں ڈالا ان کو پریشانیوں میں ڈالا تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں آ کر گر گڑانا چاہیے تھا ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہونا چاہیے تھی لیکن اس کا الٹا ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر اور زیادہ سختی پیدا ہو جاتی ہے وَزَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَامَا لَهُمْ اور شیطان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان ان کے کرتوتوں کو ان کے برے کاموں کو اور سجا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے انہیں اپنے برے کام بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں جب انسان کو اپنی برائی برائی نہ لگے اپنا گناہ گناہ نہ لگے اپنی غلطی غلطی نہ لگے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے تو دل کی یہ سختی یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اللہ تبارک پہ تعالی نے قرآن کریم میں سورہ زمر کے اندر فرمایا اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَا لَا نُورٍ مِّرْرَبِّهِ اللہ تبارک پہ تعالی ایک آدمی کے دل کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اس کے دل کے اندر اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی اسلام کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس آدمی کے دل کا یہ عالم ہو جائے فَهُوَا لَا نُورٍ مِّرْرَبِّهِ وہ آدمی اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہوتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور میں ہوتا ہے زلالت اور گمراہی کے اندھیروں میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسے راستہ دکھاتا ہے ایک طرف تو وہ آدمی ہے جس کے دل کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کے اپوزٹ اس کے پیرلل دوسرا آدمی کون ہوتا ہے فَوَيْلُ لِلْقَاسِتِ قُلُوبُهُمْ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں فَوَيْلُ لِلْقَاسِتِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ ان کے دلوں کے اندر سختی پائی جاتی ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں لیکن ان کے دل پر کوئی تبدیلی نہیں آتی ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو یہ دلوں کی سختی ہے موسیقی موسیقی